ہائے گائر پاکستانی فیملی ریکچہ میں امید کہا تو آپ سب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے میرے نام جاہر ہے میرے نام جاہر ہے تو یار فائنلی انڈیا جیسا کہ سیکنڈ اور ڈی آئی بھی ویسٹر انڈیز جیت چکا ہے اور سیریز اپنے نام کر لیا ہے تو ویڈو کا ڈیڈا لیکھ سرپ ٹیل کا باوال انڈیا کا دھامال تو مطلب کہ بہت زیادہ اگریسیو یہ ٹیم ہوئی بھی یہ انڈیا کی ویسٹ انڈیز کو تو سائی دھول چٹھا آ رہی ہے تو کانا کرتے سٹارٹ اے کس نے دوبائی ویسٹ انڈیز کی نیا اکشد بھائیہ اکشد بھائیہ بہت کمار پرفومنس ہے خوش دینوں پہلے جب بن سٹوکس نے ونڈے کرکٹ سے سنیاز لیا تھا تب ایک ڈیویٹ چالو ہو گیا تھا ڈیویٹ کا ٹاپک گیا تھا کی ایک اوڈی آئی فظاعت کے طال پر irrelev addressed ویسٹ ایویٹ کا ٹ کے 2 живот awhile رہار ہے اور ونڈے اس کے بھی چھوکے ٹاپک گیا ڈیویٹ سے certainty ڈیویٹ کے زیادہ تر پنڈیتوں نے اس ڈیویٹ میں ٹاپک کچھ جانی انڈویٹ 쉬 گیا جا سٹو طے ڈیویٹ کرکٹ میں لوگوں اور کھواریوں کا انٹرس پہلے سے کام ہوئی اگر اگر آپ ہمسے ب斯ھے گود ہم بھی یہی جواب دیں گے کہ ورلڈ کپ کے علاوہ ونڈے کرکٹ کو اب اتنی توجہ نہیں ملتی جیتنے پہلے ملا کرتی تھی اور آپ کو یہ بات آیا ہے ٹوٹی ٹوٹی جا برداز ہوتا ہے ان میں سے دو ہی چننے تھے تو انہوں نے تیسٹو ٹوٹی کوئی کیوں چننن صحیح رہے کہ ونڈے کرکٹ میں وہ بات نہیں رہی صرف ورلڈ کپ کے طوران ہی لوگ ونڈے کرکٹ دیکھنا پسند کر رہے ہیں خیر ونڈے کرکٹ کے ریلمنس پر ہم کسی اور دنی ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے بات کریں گے لیکن فلال میں ایک ایسے کلاڑی کی بارے میں بات کرنے والا ہوں جس نے ونڈے کرکٹ کو زندہ رکھنے میں جیت جان لگا دی ویسٹ انڈیز کے شے ہو میڈیا کا اتناہ اٹنشن نہیں کیچ پاتے جتنا پاکستان کے بابا رازم انڈیا کے کوولی روی چرما اور انگلینڈ کی جاؤس بٹلر کیچ لگے لیکن ونڈے کرکٹ میں ان کا فارم اس بات کی گوایی دیتا ہے کہ وہ ان سبھی ناموں سے فلحال بہتر کرکٹ کھیل اچھا یہی وجہ ہے کہ ونڈے سیریز میں اگر انڈیا کو سب سے زیادہ گیم پلان کسی کے خلاب بنا نہ تھا تو وہ تھے شے ہوپ یا تو دیم انڈیا نے کوئی صالد پلان بنایا نہیں یا پھر شے ہوپ نے اپنی توپ چلا کر وہ پلان دھرا شاید اسے پہلے کہ ملوگ بات کریں ایک بار میں واپس آپ لوگ سے ریکویش کروں گا کہ آپ لوگ پلیز رونک چینل پر جا کر ہم نے پیار سے پچھر بنائی ہے شیوہ کالنگ اس کو ضرور دیکھنا اگر اب تک نہیں دیکھا ہے تو انفact شیوہ کالنگ کا جو لنک ہے وہ انڈیسکرپشن میں بھی ڈالا ہے اس پہ کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھنا ساوان کا مہینہ چل رہا ہے بم بم بولے کرتے ہوئے چار لوگوں تک اس کو پہنچا ہے کل کے بات کرتے ہوئے چیکھر دھون دوسرے مچ میں تسوم ہی چھ مارا ہے اور اب کی بار ویڈیو نے پہلے بیٹیں کر کے لیے گا جس که کنٹری جس کا پچھو بیٹنگ لے گا کنٹرول تیک انہوں نے گھلی کرکٹ کا اپنایا بیٹنگ کرے گا فیسلا لیا اور ان کے اوپنرس میں میر اور شے ہوپ نے اس کو ذکے سائے سابقی ویڈیوک ہے سائے ہی ڈالا ہے Alien ایسی روکی پارٹنرشیب کاری ویسی راجزانی ایکسپس کی طرح تبھی اکشار پتل اور چھل نے مل کر اس گاڑی کو لائے میرے کودا شاہد لیکن پھر ویسی نئے نوے 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 وندے نکولاس پورن سامنے وہی کل کے ہی رو شے ہو ویسی تیم ویسی بہترین تیوینٹی کرکٹر پوری دنیا میں سپلائی کرنے کے لئے لیکن تیوینٹی لیگ وہاں اتش بازے انتظام ویسی بستنیس کے کرکٹر ہی کاری شاید اس وجہ سے حلت اتنی لائیم لائٹ نہیں کیونکہ ان کی سپیشالیٹی ونڈی کاری لگن کل اپنا سوونڈی گیم کھل لے اترے ویسی بھی ویسی ویسی کے فینس کو حلت دلائی اور اترے لانڈمارک سینچوری مچ میں ایک شاندار سینچوری دوسری طرف پورن نے بھی کپتانی کا بوجھ بلکل جیسے کولی پچھر میں امیتا اچھل سامان ایک ہے کہ اگر کچھ سی بھی 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 میں وہاں دیکھا ہے ایسا ہے کہ وہ اس کیا صرف ہے وہ وہاں ایک ہے ایسا ہے کہ یہاں وہ شکردھون نے باالنگ ساپی لادنگ ساپی وہاں نے پورن کو چورن پورن چورن بھی ویسٹ انیزم سب سے خطرناک بلے باز رومین پاول بھی انی کا شکار اور پھر لارڈ نے شے ہوپ کو پاری کے سیکنڈ لاسٹ آور میں ایک سو پندرہ پر آؤٹ کڑا کر یہ بتا دیا کہ انہیں یوں ہی لارڈ نہیں کہا جاتا ان میں سچ میں دیوے شکتیاں ہیں لیکن لارڈ کی تلسمی طاقتوں کے باوجود بیسٹ انڈیز والے تین سو گیار آرن بنانے میں ایک بڑے ٹارگٹ کا پیچھا کرنے میں انڈیا کو تھوڑی دیمی لیکن صدی ہوئی سوڑوات ملی لیکن کومک میں فینٹم اور کرکٹ میں ممنٹم کی بہت اہمیت ہوتی ہے زیادر کی پیچھا کرنے میں سیکھا کرنے میں سیکھا کرنے کی وقت میں یہ بے پیچھ گئت ہے پیچھ گئت ہے پیچھ گئت ہے لیکن رہے لگوں سے 33 رن میں JP تکڑی از ہونے سوری کمار کنیوزوں نے بہت افراد بارد ہوتی ایک اپنے ڈیس روکت ہے نمائے کے مرے میں 4ہ بگٹ کی ضرورت بھی شے ہوب بارد وہ اپنے اس میں پاچھا کرنے میں چھوٹے چھوٹے گئٹ کی ضرورت کی ضرورت کیشت ہے اور سنجو بھائی جب کل راہل اور روید چنمہ جب کل راہل اور روید چنمہ جب کل راہل اور روید چنمہ سوری کمار یاد کو ملے گا سوریہ بھائیہ نے اپنے نام کر لیا لیکن ونڈے کرکٹ میں لگا دو ہاف سنچوری لگا سرے سایر نے بتا دیا کہ وہ گوکل دہم جی پیل کھلنے والے آئیر دوسری طرف جس کی بلے بازی دیکھ کر دل گارڈن گارڈن ہو گیا سنجو سامسن سنجو سامسن کا انڈیا دبی 2015 میں ہو گیا لیکن ونڈے میں انہیں پہلی بار موقع پچھلے سال ملا اور ابھی تک وہ صرف دو ونڈے مقابلے کھیل پائے تھے لیکن کل اپنے تیسرے ونڈے ماچ میں انہوں نے اپنی میڈن ہاف سنچوری لگا دی سنجو انلکی رہے 54 کے نجی سکور پر رن آؤٹ ہوئے لیکن سرے سایر جنہوں نے 63 بنائے ان کے ساتھ مل کر سنجو سامسن ٹیم انڈیا کو جیت کے دروازے تک ضرور پہنچا دیا اب ضرور تھی کہ باقی کے بلے باز کسی طرح سیاں بڑا چون بہت تھا لگ بھگ 10 کا رن ریٹ رن ریٹ کا یہ پریشت دیپک ڈڈا جھیل نہیں پائے لیکن اکشد پٹیل نے جو آتیس بازی دکھائی اکشد پٹیل بہت ہلکے پتلے لگتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ تیز ہوا چلے تو ان کو گھڑ میں باپا کہیں اڈنا جائیں لیکن کل چھکے انہوں نے اتنے لامبے لامبے اڈایا انہوں نے بڑی ایکسرسائز ہو گئی سرس اتاہیس گیندوں میں اکشد نے اپنے ہاں سے اکشد نے اپنے ہاں سے انہوں نے بہتا ہے اس وقت صبح کے چار بجنے میں مجھے یہی لگ رہا کہ اگر یہ مجھے یہاں سے ہم لوگ نہیں جیتے تو مندے ایسے بھی منہوس ہوتا ہے اوپر سے مجھے دکھ بھی ہو جائے دوسرا مجھے ایک دم کانٹے کی ٹکڑ کا ہو گیا تھا لیکن اکشد پتیل نے اگلی ہی گیند پر چھکا لگا کر دو بال اور دو وکیٹ رہتے ہی جیت دلائی ہمارے گونی مندے کو تھوڑا کم منہوس بھی اور بینہ سوے آفیس جانے باہت سیریز جیت چکا ہے تیسرا بندے بودھوار کو کھیلا جائے گا اس مجھے پورا حال چال اور باوال لے کر ہم آپ کے سامنے ہی حاضر ہوں گے بس آپ چینل کو سبسکرائب کرتے جانا ادھر ہو یہ ویڈا فتم بہتا اکشد پتیل نے کمال کر دیا ہے ایسی پتائی کی ہے پوری ٹیم کو سر پہ لے کر چلا ہے اکشد پتیل کیونکہ اتنے کم بالوں پہ اتنا زیادہ سکور بنانا مطلب کہ اپنے نام میچ کرنا بہت بڑی بات ہوتا 35 بالوں پہ تقریبا سکسٹی فائف سمتنگ مارا ہے سنچری ستائید بالوں پہ بنائی ہے انہیں سنچری اندازہ پھر لگا لو کتنا تیز بندے کے چھکے چھوکوں کیسے برسات کی اور ویسٹ انڈیز والی بھی رو رہے ہوں گے ایک تو بھینس کی دھوم بنائے بھی تین سب پندر اور اس کے بعد آر بھی ہو گئی ہماری کیا ہے تارگٹ تو انہوں نے بہت دیا ہے واقعہ میں دیکھو ویسٹ انڈیز نے تارگٹ بہت بڑا دیا تھا آپ لوگوں کو لیکن یار انڈین ٹیم وہ کہتے نا ان بیٹیبل ہے بھائی مارتی اپنی جان لگاتی اور انہوں نے کل اپنی جان لگائی اور دیکھ لو کیا ہوا جیت گئے دو بالے رہتی تھی بلکب اور دو آخری وکٹے تھی بلکب بولے دو تھی اگر وہ چھکا نا مارتا نا یہ باس قسمت دیوی ساتھ ہو تو سب کچھ ہوتا ہے بھائی صحیح کا قسمت تھی نا ان کی تو بھائی لکھا ہوا تھا ان کے اوپر نسی میں کہ انہوں نے جیتنا ہے اور یہ جیتے کل کیا جیتے یار مزہ آگیا مطلب کہ فول آر فول چھکے اور میں نے اکشر پٹیل کا واقعہ میں سنا تھا بھائی مارا ہے پتلا سا ہے بلکل میں اکشر پٹیل کا بھی دیکھ رہا تھا میں صبح تو بھائی ہم بڑا کمال کہہ رہے تھا کھیلا ہے یہ وہ ہے بھائی لگا بھی ہے کہ جس طرح انہوں نے بتا نہیں تھی کہ انہوں نے سکور بنایا کمال کھیلا ہے انڈیان بھی دیکھو ایک ہے انڈیان میں بول ہیں ویسن ڈیز ایک بندے نے خلاڑی نے سنچری بنائی ہے سوہے میچ میں سنچری مان لی ہے کپتان نے بھی اچھا کھیلا ہے بھائی تین سو یار اکشر پٹیل نے اس کا بہت بڑی بات ہے یہ بس سارا قسم ہوتا ہے کھیل کا اکشر پٹیل نے اسے پٹائی کی ہے ویسن ڈیز کی یاد ہی رکھیں گے دیکھنا تیار آپ لوگ بتا آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا چلے لگا لائک کومنٹ شیئر اور سبسکرائب کریں ادھر ویڈیو ختم کریں امنا بہت زیادہ خیار رکھیں گے تو بائی